نیلم جہاں تک ہم لوگ یہ سب بات کر چکے وہیں ایک اور دکھا ہوگا کہ چار شادیوں کا بہت زیادہ سوال ہوتا ہے میڈیا میں بھی سوال کو اچھالا جاتا ہے تو مولانا صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ آج کے دور میں چار شادیوں کا حوالہ دے کر انسان بہت انجوائے کرتا ہے درائیا بھی جاتا ہے کہ ہم دوسری کر لیں گے سوال یہ ہے کہ کہاں قرآن میں ہے کہ چار شادی کر لو سوال یہ ہے نا لوگ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں تو کہا ہے قرآن میں چار شادی کر لو ہم نے تو اب تک ہی سونا ہمیں لگا جی قرآن میں ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے ایک شادی سے اسٹارٹ نہیں کیا ہے دوسرے اسٹارٹ کیا ہے فن کہو لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آگے کیا کہہ رہا ہے آپ اس کو لے کے اڑ گئے قرآن میں آیت یہ ہے فن کہو ما طاب لکم من النساء نکاح کرو مثنا دوسر وثلاثہ تین سے وربع چار سے تو اسٹارٹ کہا سے ہوا دوسرے دو کرو یا تین کرو یا چار کرو لیکن اس کے بعد ایسی شرط لگا دی ہے کہ ایک سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے یہ چائلنج چائلنج کرتا ہوں کس طرح اس کے بعد جو ہے وہ آگے قرآن کہتا فن کہو ما طاب لکم من النساء مثنا دو ثلاثہ تین اربع چار وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُو اور اگر تم کو ذرا سا بھی یہ خیال آئے خوف ہے کہ ہم عدالت نہیں کر پائیں گے جی فواحد ہے بس ایک کون آدمی گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہم عدالت کر لیں گے ممکن نہیں ہے کوئی نہیں کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اور قرآن نے کہا ہے اس شک کی بات ہے اگر تم کو ذرا سا یہ احساس بھی ہو کہ شاید ہم نہ کر پائیں خبردار دوسرے کے چکرہ مت پڑھنا تو آپ پوچھئے اسلام ایک کی بات کر رہا ہے یا دو کی بات کر رہا ہے چار کی بات کر رہا ہے اچھا اس پر اتنے غور نہیں کیا لیکن اگر اسلام جو ہے وہ جیسے کلیسہ وغیرہ میں پابندی ہے مسیحیت میں پابندی ہے ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے آپ اسلام نے یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے دروازہ بند نہیں کیا کہ اگر کبھی پرابلم کیریے ٹھو تو دروازہ کھلا ہے شرطیں اتنی ٹائٹ ہیں کہ ایک سے زیادہ تم آگے نہیں جا سکتے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ اگر تم کو ذرا بھی خوف یہ ہے کہ تم عدالت نہیں کر پاؤگے تو خبردار ایک لیکن حالات ہو سکتے ہیں مسئلہ سیکنڈ ورڈ وار میں سیکنڈ ورڈ وار کس سے ہوئی تھی مین ہٹلر جرمن تو یوں تو بہت مہتر ہوئی بہت جرمن میں یہ کرائیسس شروع ہوئی جنگی میدان میں زیادہ تر کون جائے گا مرد حضرات مرد حضرات جائیں گے نا تو کیجیویلٹیز کس کی زیادہ ہوں گی مرد حضرات تو معلوم ہوا صاحب وہ جنگ ہو گئی اس میں پانچ لاکھ آدمی مر گئے پانچ لاکھ آورتیں بیوہ ہو گئی ان کا کیا کریں گے ان کو کہاں لے جائیں گے جی ہے نا یا کبھی یا کبھی مثلاً جو ہے وہ یہ ہوا کہ جو ہے وہ کچھ کرائیسس اس طرح کیا گئے اور یہ ہوا ہے سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جرمن میں اس بات پر بہت شروع ہوئی کہ ہم کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دینی پڑے گی تاکہ یہ پرابلم سال ہو یہ جو مسلاً جنگی لاکھ بیوائے ہیں ان کا کوئی سرپرست ہو سکتے کوئی خیال کریں کوئی خیال کریں لیکن جو وہ کلیسہ نے اس پر ویٹو کر دیا کلیسہ نے نہیں ہونے دیا مگر وہاں یہ پرابلم ہوئی اور اس کا سوائے اس کے کوئی سولوشن نہیں ہے آدمی کی ضروریات ہیں نا وہ پوری کرے گا یا تو قانونی طریقہ بنا دیجئے آپ یا آزاد چھوڑ دیجئے بہتر کیا ہے قانون کے حساب سے اگر آپ یہ نہیں کرتے اور یہ کرائیسس ہوتی ہے تو آدمی غلط طریقہ اپنائے گا چوری چھپے کرے گا ناجائز بچے پیدا ہوں گے تو قرآن نے پہلی تاکھی تو اس کی یہ ہے کہ فواہدہ لیکن اگر اس طرح کی قرآن آتی ہے دروازہ بند نہیں ہے چار تک آپ کر لیے چار کو چھت مل جائے گی چار کو جائے وسایا مل جائے گی سچویشن اور سرکمسسنسز پر ایسی سچویشن میں نہیں ہے نا کہ پہلی ہم نے کیا پھر ہمیں پہلی پسند نہیں ہے ہم دوسری بھی کر سکتے ہیں اب ہم بھر ہو گئے تو تم دوسری مات کرو تو کہاں اسلام ناجازت دی ہے دوسری شاید بالکل بے شک اوکے وہی پروبلم ہے کہ ہم لوگ آدھی آدھی بات سنتے ہیں اور آدھا ہی سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ساجد ہماری سیریز میں کوشش یہ ہی تھی کہ ہم جو آیتوں کو اور حدیثوں کو سمجھ نہیں پاتے اور پھر جو ایشوز ہماری وجہ سے کریئیٹ ہوتے ہیں ہم رکے سوچے سمجھے اور پھر ان کا حوالہ دے کر چیزیں کرے اور اگر ہم ایسی چیزیں کر رہے ہیں تو ہمیں انہیں سٹاپ کرنا بہت ضروری ہے بلکل